ویدھو وینو چوپڑا کی شکارہ فلم سے کشمیری پنڈیتوں کو بڑی امید دیتی کی کوئی فلم آئی ہے جو ہماری کہانی دکھائے گی اتنے سالوں کے بعد ہی صحیح کم سے کم ہماری کہانی تیس سالوں کے بعد دیش کے سامنے جائے گی تو صحیح ہم کس طرح سے گزرے ہم کس طرح سے اپنے ہی دیش میں ریفیوجی بنے ہم کس طرح سے ٹینٹوں میں رہے کس طرح سے ہمارے ساتھ انیائے ہوا ہمارے اوپر جھلم کیے گئے کشمیر میں لیکن ویدھو وینو چوپڑا نے جو کیا اس کی جتنی نندہ کی جائے اتنا ہی کم ہے شکارہ فلم کا ویدھو وینو چوپڑا نے پرموشن کیا تھا کہ یہ کشمیری پنڈیتوں کی کہانی ہے میں بھی کشمیری پنڈیت ہوں اور ہم نے جو اپنے دیش میں سہا اس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اور میں نے اس کے لیے یہ فلم بنائی ہے لیکن سیکیولارزم کے نام پر جو کشمیری پنڈیتوں کا نام ہی اگر ہندو ایکسٹریمیزم ہوتا تو کیا کبھی اپنے دیش میں ریفیوجی بنتا لیکن ویدھو وینو چوپڑا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس میں واشنگ مشین کا کام کرنے میں واشنگ مشین بنے وہ مسلم ایکسٹریمیزم لوگوں کے لیے جو کشمیر میں رہ رہی ہیں اور اس لیے اب لوگوں سے گوہار لگائی جا رہی ہے کہ اس فلم کو نہ دیکھیں اور ویدھو وینو چوپڑا کی یہ فلم اگر فلوپ ہو تو ہی کشمیری پنڈیتوں کے لیے بہتر ہے کشمیری پنڈیتوں کی بھاوناوں کے ساتھ جو کھلوارڈ کیا ہے ویدھو وینو چوپڑا نے اس کی نندہ شبدوں میں کی ہی نہیں جا سکتی تھیئٹر میں جب اس فلم کی سکرین ہو رہی تھی تو ایک مہیلہ کو وہیں پہ گصہ آ گیا تو اس مہیلہ کا کیسے مجاگ بنایا ویدھو وینو چوپڑا نے کہا کہ تالی بجا دیجئے ان کے لیے ان کے لیے ایک اور سیکول بنائیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دو سچ ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے سچ کو دیکھنا جروری ہوتا ہے پتہ نہیں دوسرا طرف کون سا ویدھو وینو چوپڑا دوسرے سچ کی بات کر رہے تھے اور شاید وہ اپنا دوسرا سچ دکھانے کے چکر میں دوسری طرف کا جھوٹی جھوٹ دکھائی چلے گئے اور سچ وہ کہیں دکھائی نہیں پائے لوگ اب انٹرنیٹ پر باتیں کر رہے ہیں کہ ویدھو وینو چوپڑا سے کبھی یہ امید نہیں تھی اور وہیں ایک دھڑا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ویدھو وینو چوپڑا سے ہم امید کرتے بھی تو کیا یہ وہی شخص ہے جس نے مشن کشمیر بنائی یہ وہی شخص ہے جس نے پی کے بنائی اور اب یہ وہی شخص ہے جس نے شکارہ بنائی اس کو صرف وزر واشق مشین کا کام کرنا ہوتا ہے یہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتا جائرزی بات ہے ویدھو وینو چوپڑا نے جو کیا ہے اب ان کی ہر طرف نندہ ہو رہی ہے اور لوگ ویدھو وینو چوپڑا کو پیٹ بھر بھر کے سوشل میڈیا پر گھالی دے رہے ہیں تو چلیے دوستو میں راحل چوڑری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیماتا دی